یوپی کے یوگی راج میں بلند سہر پولیس کا سوٹ آؤٹ آپریشن جاری ہے آج بلند سہر پولیس نے گاڑی لوٹنے جا رہے بائنک سوار دو بدماسوں سے خرجہ پولیس کی مٹھ بیڑ ہو گئی مٹھ بیڑ کے دوران پیر میں گولی لگنے سے پچیس ہزار روپے کا انعامی بدماس وجے کو گرفتار کر دیا جیادہ جانکاری کے ساتھ رزوان انساری ہمارے سوادات ہم سے لائف جڑ چکے ہیں رزوان کیا ہے یہ پورا معاملہ جرہ ہمارے درسکوں کو بشتار سے بتائیں گے دیکھئے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی ادیتناک کے راج میں پولیس بدماشوں پر کہہر برگر ٹھوٹ رہی ہے وہیں بدماش بھی ایک کے بعد ایک سنگین وردک کو انجام دے کر ہو رہے فراغ دیر راکھ بدھائیوں کا ایک بدماش جس کا نام ویجے ہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اگوال بھاٹک پر نیشنل ہائیوے پر روٹ کی بڑی مانت کو انجام دینے کی فراغ میں تھا پولیس گٹس پر تھی پولیس کو دیکھ کر بدھماش بھاگ کھڑے ہوئے پولیس نے روکنے کا پریاض کیا تو بدھماشوں نے پولیس پر گھولی چلائی پولیس نے بھی بدھماشوں پر گھولی چلائی جس میں ایک بدھماش کی ٹاگ میں پولیس کی گھولی لگی اور وہ گر پڑا دوسرا بدھماش موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا پکڑا گیا بدھماش پچیس ہزار روپے کا انعامی ویجے ہے جو خرجہ سے ایک لوٹ کے معاملے میں پہلے سے پرار چلنا آتا رجوان بدھماش کے اوپر کتنے اپرادک معاملے درز ہیں بدھماش کے اوپر قریب آدھا درزیں قریب لوٹ وغیرہ کے معاملے درز ہیں پولیس کو اس کی کام کی سمجھ سے تلاش تھی اور جنبک بلنشر کے ایس ایس پی مہدر نے ہی اس پر پچیس ہزار روپے کا انعام گھوشت کر رکھا تھا رجوان بلند شہر میں آئے دن موٹھ بھیڑھ ہوتی رہتی ہے پھر بھی بدھماشوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے جہاں یوگی راج میں پولیس بدھماشوں پر کہہر بکٹ پھٹ رہے ہیں میں بدھماش بھی پولیس کو ایک پڑھ کر ایک بڑی وارڈر کو اجاب دے کر ہمیشہ سنوٹی دیتے رہے ہیں لیکن پولیس بدھماش کی ہر سنوٹی کو سنوٹی کر شکریہ ریزوان آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے سندھیہ راج گھرانے کے اتحاسک تصویر گوالیل ریلوے اسٹیشن سے اب گائب ہے گوالیل میں مراتہ سماج کے کچھ لوگوں دوارہ ریلوے اسٹیشن پر سوبھا یامنا سندھیہ پریوار کے سریمت مادھاو راو سندھیہ پرثم کا چتر ندارد ہونے کا پوشٹ فیس بک پر ڈالا گیا اس پوشٹ کے انوصار درسائی گئی دیوار پر تصویر دگی ہوئی تھی جو اب گائب ہے اس تصویر کو بیچ دیا گیا یا پھر چوری کر لیا گیا اس کے پیچھے اور کیا وجہ ہے اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی زواب نہیں ہے جب اس بات کی پڑتال کی گئی دیوار پر تصویر کے نشان اور چھیدوں میں ریپیٹ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی تصویر تو ضرور دگی تھی گوالیل سے یوگیس بشریہ کی ریپورٹ سرکار بھلے ہی سکسا کے اسطر کو صدھارنے کے لیے چھاتراؤ کو اسکول تک کا سگم بنانے کے لیے سائیکل ویطرن کے پریاس کر رہی ہے لیکن اسطحان یہ پرساسن سرکار کی اس مانشاہ کو پریدہ لگاتے نظر آ رہے ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ ساغر کی سکسا یہ بھاگ میں سامنے آیا ہے جہاں کشوریوں کو بچنے کے لیے سرکار دوارہ سیکڑ و سائیکل باٹنے کی بجائے جنہ سکسا اندھیکاری کارالے میں پڑی پڑی جگہ رہی ہے اپنے پاس اپنے پاس ابھی کوئی ایسی جگہ ہے لیے اس کے لیے تو بچوں کو دینے کے پہلے ان کی سروسیم ہوتی ہے یہ جو اپنی سائیکل والا ہے تو کھلے ہی میں نہ رکھیں اور بیوستہ رکھا جائے یہ کیا بیوستہ ہے اپنے پاس ابھی کوئی ایسی جگہ ہے لیے بلاک آفیس کے لیے اس میں کہ اپنے ان کو اسے اس میں رکھ سکیں اپنے بریشت عدیگاریوں سے چرچہ کی ہے اور ان سے کہا کہ ان کو اس رکھتہ رکھنے کے لیے کوئی اوچیتستان کی بیوستہ کرا رہا ہے وہاں کتنے ابھی اپنے سائیکل ہیں اپنے لگ بھگ اپنی پانچ سو سائیکل ہیں وہ کم کم ایک سال سے پڑھیں ہیں نہیں نہیں ایک سال سے پڑھیں جو یہ ابھی آئے ہیں نہیں ہم تو ان کو چھے مہینے سے دیں نہیں نہیں وہ چھے مہینے سے نہیں ہیں وہ پہلے تو بھیتر رکھیں تھی پر جو پچھلے سال کی ہماری سائیکل سیس بچ گئیں تھی ان کو اس بار کمپنی نے پہلے سروسنگ کی سروسنگ سے ان کو سب سے پہلے اپنے پرانی سائیکلوں کا بیترڑ کیا اور اس کے بعد یہ چونکہ پچھلا سٹاف تھا اور مانگ بھی انمانت ہوتی ہے اس آدھار پر اپنی یہ کچھ سائیکلیں سیس بچ جاتی ہیں ابھی اپنی جو نئے میپنگ کے امسار کچھ سکولوں کو بھی سائیکلیں اپنی پہر جائیں گی جو پاترتہ تیہ ہو جائے گی اب جن کی پورٹل پر پاترتہ تیہ ہوتی ہے پر ان کو سائیکل دیتے ہیں اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کی تکنی کی ترٹی کے قارن ان کی پاترتہ نہیں ہو پاتے گا تو جب تک اپن کو اوپر سے ان کی سہمتی مل جائے گی تو اس کے بعد ان کا بھی بطرن لگ بھگ اپنی اس میں سے تین سو سائیکل اور بٹ جائیں گی یہ جو ڈیمیز ہوئی ہے اب ان کی جمعیداری کس پر ہے اب یہ تو جمعیداری کسی کے اوپر نہیں آتی کیونکہ اپن نے جانموچ کے تو کچھ کیا نہیں یہ اب ڈیمیز ہو رہی ہے اب اس کے لیے اپن کمپنی سے سروسنگ کے لیے لکھیں گے کمپنی بولے گی کہ ہم اس کے لیے اس کا خرچہ کون اٹھائے گا کمپنی نے تو ساوت دی سیاں آپ کو اب اس میں تو پریشت کاریل ہے جیسا کہے گا ویسا ہم اس کا لڑاکن کرائیں ٹھیک ابھی میں نے دین آنکھ آٹھ تاریخ کو سائیک سنچالک کی روپ میں یہاں پر جوائن کیا ہے دو دن کے اوکاس کے پورو سوچنا ملی تھی کی اتیو رسٹی کے قارن تک ورشہ کے قارن وہاں پر ایک بڑا پیڑ سائیکنوں پر گھر گیا ہے تو نشت اور پچھتی تو ہوئی ہے اب اس کے لیے مطلب بچاؤ کے لیے یہ کیا اوچیت ہے یہ ہم تائے کریں گے نہیں وہ بھلے چھ مہینے سے رکھنی تھی کھلے میں رکھنی ہے جنگ لگ رہی ہے تو اس کی زمداری کس کی ہے یہ تو باستہ رکھنا چیز نہیں ہے شاید پورو سے بھی وہ کھلے ایکسلنس ایریے کے میں مطلب وہ سائیکلیں رکھی جاتی تھی اور سمیں سیمہ میں جلدی وطرت ہو جاتی تھی اور میکیا سے چھ مہینے سے نہیں ابھی میکیا سے جولائی آگست میں یہ آئی ہے اب یہ ڈیمیز ہو گئی اس کی زمداری کس کی ہے اس کی لیے ہم بھریسٹ کاری بھریسٹ ادھیکاری سے چرچہ کر کے وچار بھمرس کر کے تائے کریں گے کیا اوچیت ہوگا آگے سے اب کیا آگے سے اس میں یہ کوشش کی جائے گی نکٹ سمیں میں آگلے آنے والے کوشش یہ کریں گی ہم کھلے میں نہ رکھ کے اس کو ایسے بند کمروں میں یا ککشوں میں رکھوائے جائیں جس سے کی سائیکلیں سرکشت رہیں یہ پہلے سے کیوں نہیں دھیا گیا اس پر اس میں ابھی میں کچھ زیادہ نہیں دین سکتے ہیں کالپی جالوں نے یمنا ندی میں چھوڑا پانی ریوار کو یمنا ندی میں باڑھ آ گئی کوٹا بیراج باندھ کا پانی چھوڑے جانے سے جلستر خطرے کے نشان سے ایک سو آٹھ کو پار کرتے ہوئے اٹھاون سیمی تک پہنچ گیا اور انی جگہوں پر جن سمپرک ٹوٹ گیا سو موار کو جلستر تھم جانے سے چھتر واشیو نرہت کی سانسلی ہے اتر پردیش کے مراد آباد میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ایشٹی حسن نے سپا میں مچی بھگدڑ کے بیج مراد آباد میں پردھان منتری نیرندر موڈی کے جن سنکیاں نیندرم کانون والے بیان کا سمرتھن کر صد کو جوکا دیا ڈاکٹر ایشٹی حسن نے مراد آباد میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پردھان منتری نیرندر موڈی کے بیان کا سمرتھن کرتے ہیں ان کی فیلنگز آہت ہوتی ہیں اور ان سمپیدائے کے اندر ایک روش ہے گا اس سوشل میڈیا کے تمام کمنٹس کو پڑھ کر ایس ایس پی صاحب کو اس بات سے بھی افغط کرایا ہے اور ایس ایس پی صاحب نے فوراں یہ ایکشن لیتے ہوئے اس کو سائبر کرائیم سیل کے اندر بھیج دیا ہے پور انکوائری ہو کے جس نے بھی یہ کام کرا ہے اس کو قانون کے حساب سے اس کو سزا دی جائے دیکھئے وہ خود اس کا انیلیسز کریں گے بھاونائے آہات ہوئی ہیں پوری کمیونیٹی کی جنرلائز میں میں لکھا گیا ہے ایک پورے سمپردائے کو اس لیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مقدمہ بھی قائم ہوگا اور جس نے بھی یہ کرا ہے اس کو اس کی سزا بھی ملے گی ملے گا ہم نے نہیں لکھا لاؤ کی سرقصہ کے لئے شخت قانون بنا رہی ہو لیکن پھر بھی دبنگ اپنی دبنگائی دکھانے کی باز نہیں آ رہے ہیں تاجہ ماملہ اتر پردیش کے جنہ مراد آباد سویل نائن تھانے شہتر کا ہے جہاں کلونی کے دبنگ اتھر نے اپنے پریجنوں کے ساتھ تلسی نام کی یوتی کے اس کی ماں صحیح اس لئے پیٹ پیٹ کر غیل کر دیا کہ انہوں نے نریاتک کے گھر آ کر اپنے ایک پریجن کے بارے میں جانکاری دی تھی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اس طرح کی ایک پرکرنہ سنگیان میں آیا ہے جس کی ایک تحریف راک ہوئے تھانے میں کچھ لوگوں نے پیٹائی کر دیا جس کے سمبند میں انہوں نے تھانے پر تحریف دیا دیا میڈکل کرا کر مکلمہ پنجک کیا جا رہا ہے کتنے لوگ ارشن ہوئے تو اس میں چال لوگوں کی خلاف تحریف دیا ایک نیم تین یاد اس کی بیوچنہ کی جائے گی اور اس کا میڈکل کرا دیا گیا ہے اس میں گرفتاری جو تھانے میں دو آروپی ہیں تو وہ عیسٹ مانے جائیں گی یا کیا دو لوگ ابھی تھانے میں بیٹھے ہیں اب اس کی ستیتہ کا پتہ لگائے جائے گا اگر وہ اس میں ویڈیو میں تحریف کی جائے گی اگر وہ انوال ہوتے ہیں ان کو نیمان سر کاروائی کی جائے گی ایک سر ایمتہ پہلے ہی بھی ڈبلدہی کی ویڈیو ہے اس میں ایک گرفتی ہو خمدے زر اسی زبانہ گیا ہے اگر اس طرح کوئی ویڈیو ہے تو ویڈیو کو ضرور اس کے تحریف کیا جائے گا اگر اس میں واسفقتہ پائی جاتی ہے تو اس سمبت میں کاروائی کی جائے گا سر محلان اور اگر آپ کی باب کیا ہو جائے گا جو تحریف پرابت ہوئی ہے اس میں کہنا ہے کہ اس کے جو پریمی ہے اس کو بلائی تو اس نے آنے سے منع کر دیا کوئی کسی کارنوں سے لے اس کی بات کو لے کے ان دونوں میں آپس میں کہا سنی بڑھ گئی پھر محلہ وہاں پر آئی تو اس طرح کی گھٹنا گھٹیت ہو گئی اس کی فٹیج کی تحریف کی جا رہی ہے اور جو یہ سبھی جتنے جو لو بھی انواز ہوں گے کانپور چینی راشپتی کے پوشٹر لے کر جلائی چینی سامان کی ہولی کس میر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد جس چین نے پاکستان کا ساتھ دیا اور اپنی چالباجی دکھا کر اس مددے کو یوانو میں لے گیا اس سے اب بھارت کے ویپاری بھی چین کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں چین کا سب سے بڑا ویپار بھارت سے ہی ہوتا ہے لیکن اب یہاں اس کو دھوڑا چریتر سے ناراض ہیں چائنا نے کبھی بھی ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا یہ ثابت ہو چکا ہے ایک سمہ یاد ہوگا جب چین نے ہندوستان پر ٹریک کیا تھا اس کے پہلے دھوکا دیا تھا چین ہندی بھائی بھائی کہ کر کے اور تب سے لگاتار دھوکا دے رہا ہے چاہے ڈوکلام کا ماملہ ہو چاہے یونیٹڈ نیسن میں مسود ازہر کو آتنگبادی گوشت کرنے کا ماملہ ہو چاہے آج دارہ تین ستر پہنتی سے ہٹانے کے ماملے میں بھارت سرکار نے جو اتیاسک فیصلہ کیا ہے موڈی جی نے جو اتیاسک فیصلہ کیا ہے اس ماملے میں بھی یونیٹڈ نیسن سیکورٹی کاؤنسیل یو این اسی کے پچھ ساتھ میں کھڑا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہاں پر لگاتار پاکستان کا پچھے لے رہا ہے اب بھارت کو کہیں نہ کہیں پریشان کرنے کا کام کر رہا ہے آج اندوستان کے لوگ جاگ چکے ہیں ہم نے اندوستان کے بیعپاریوں سے عام جنتہ سے سبی سے اپیل کی ہے کہ چائنہ کے اُتھپادوں کا بحیثکار کرو اور چائنہ کے اُتھپادوں کہ یہاں پر ہولی جلائی ہے پردان منتری عمران خان پاکستان کے اور چائنہ کے راشپتی جی جنگپنگ ان کے پوشٹر جلائے ہیں اور اندوستان کے لوگوں سے بار بار اپیل کی ہے کہ چائنہ کے اُتھپادوں کو بحیثکار کر کے ان کی خرید بکری نہ کر کے کسی بھی حال میں چائنہ کو ایک بڑی اردھک چوٹ پہنچانے کا کام کریں کسی نگر جلے کے بھزول خرد میں ان ایچ اٹھائیسوے کے سسوا پر لڑی خددان کی ٹرک جو بیہار سے رکھ سول جا رہی تھی انینتریت ہو کر گڑھے میں جا گری جس کے بعد بینہ آدیش کے راشن کو ایک ٹرک سے دوسرے ٹرک میں کرنے کا سلچلا چلنے لگا وہیں اس کی بھنک جب گاؤں والوں کو لگی تو انہوں میں لگا کہ کالا بازاری کا کاروبار ہو رہا ہے یہاں تو کسی نے آنن فارن میں اس کی سوچنا جلہ عدھکاری خڑڑا کو دے دی جس کے بعد کارواہی کے دور میں وہاں آدھکاری پہنچ گئے ہاں پر یہ بتائیے یہ جو گاڑی پلٹی ہو رہی تھی کس آدھے اس کے تحت پلٹی ہو رہی تھی جیسے ہم کو موقع کروپ سے سوچنا ہے جیم ساپکے دوڑا ملی ہے کہ بوجھولی خرد میں کوئی گاڑی ٹرک سے جس پہ بوریاں لدی ہوئی تھی گیوں کی وہاں پلٹی ہوئی گر گئی تھی تو ہم نے موقع کر کے اس کا جائجہ کیا گیوں کی بوریوں کو ہم نے دیکھا چیک کیا تو یہ پتا چلا کہ وہ بیعپاری کا گیوں تھا جو کہ سسوا باجار کے مہادیو ٹریڈرز ٹریڈنگ کمپنی کے کا تھا اور وہ رکسول رکسول جا رہا تھا بیہار تو ان کی جو گاڑی جب پلٹی ہوئی تھی تو انہوں نے گری ہوئی گاڑی کو انہوں نے دوسری گاڑی پر پلٹا بینہ آدیس کے کیا گیا تھا لیکن ان کے دورہ یہ لکھت روپ سے دیا گیا ہے کہ چونکہ باری شتیادی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تتکال موقع پر پلٹوایا گاڑی اور یہ یہ خبر ہم کو ایجریم صاحب کے دورہ ہی ملی تھی تو ہم نے موقع پر جا جا کیا تو وہ ستھی وہاں پر کلیر ہوئی اور منڈی سمیت سے بھی ہم نے بات کیا وہاں کے اسپیٹر صاحب جو منڈی سمیت کے تیواری جی ہیں ان سے بات کیا تو انہوں نے نکت روپ سے دیا بھی ہوا ہے اس چیز کو کہ ان کے سارے کاغذ صحیح ہیں اور یہ موقع پر صحیح تھی کہ دور گھٹنا گرست ہونے کارے انہوں نے پلٹی کر آیا آدیس نہیں لیا تھا لیکن انہوں نے آدیس تتکال موقع روپ سے جانچ میں کیا کیا نمی تائمی دی جانچ میں بس ان کا صرف وہی ایک کارڑ تھا کہ انہوں نے تتکال سوچنا نہیں دی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ ہم پلٹے باری ستیادی کے دیکھتے ہوئے ہم نے تتکال پلٹے کر آیا باکہ انہوں نے بات میں بتایا لیکھت روپ سے سوچنا بھی ہم کو آج پانسو چاس سال بعد پاکستان سکھ یاترہ کا ایک جتھا کرناٹک کے لیے روانہ ہوا جس کا سواگت شہر میں دھوم دھام سے کیا گیا سا جہاں پر میں پاکستان ننکانہ صاحب سے بھارت کے سکھ سمودائے کے دھارمیک اسطروں کے درسن کرنے کے لیے آئی سکھ سمودائے یاتریوں کو شہر میں جگہ جگہ جوڑ دار سواگت کیا کوشامبی میں کوکراج بھرواری قصبے کے اس سمیہ افراتفری مچ گئی جس سمیہ سپانیتہ کے گھر میں دبنگوں نے چڑھ کر فائرنگ شروع کر دی جس کا وائرل ویڈیو صاف دیکھنے کو امید رہا ہے کہ کس پرکار سے ایک شخص اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اور اپنے ہی حسلے سے تبر توڑ فائرنگ شروع کر دیتا ہے گولیوں کی آواز سن کر محلے کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی لوگ بھاگ کر اپنے اپنے گھروں میں دبگ گئے کانپور میں ایک بار پھر مانوطہ کو شرم سار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں فجل گنج تھانا چھتر میں اس وقت ہڑکم مچ گیا جب ایک نوجات بچی کا بھون نالی میں پڑا ملا جس کی سوچنا آگ کی طرح علاقے میں فیل گئی دیکھتے ہی دیکھتے موقع پر سینکڑوں لوگوں کی بھیل جھٹ گئی شہرانپور میں دینک جاگرن کے پترکار آشیش کماروے ان کے بھائی آسو توز کی ہاتھیا کے معاملے میں آج کانپور پریس کلب نے راجعبال مکھی منتری کے نام گیاپن سیٹی مجیسٹریٹ کو سوپا اور اس گھٹنا کے خلاف پترکاروں نے آکروز پر کٹ کیا آج ریلوے روڈ پر استد بنے ویدت ویبھاک کارالے پر جنپد کے جونئر انجینئر آج سبھی دھرنے پر بیٹھ گئے ان کا صاف کہنا ہے کہ جب تک ہماری مانگوں کو سرکار پورا نہیں کرتی تب تک دھرنا ہی جاری رہے گا پھر بھی سرکار نے اگر ہماری نہیں سنی تو سموچ اتر پردیش میں ایک بڑا اندولن کیا جائے گا اس سے پہلے بھی اندولن ہوئے ہیں کئیوں مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں آگے کیا اسٹنز رہیں گے آپ لوگے یہ ابھی کب تک چلتا رہے گا انیس اور بھی سبست کو چلے گا ہمارے راجی ویدہ پرسا جونئر انجینئر سنٹر اتر پردیش کے کینڈری میترتو کے آون پر ہم لوگ سمجھت اتر پردیش کے پرتیک جنپد مکھیالہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے جو پرماندن دوارہ ہمارے کینڈری میترتو کو جو بار بار اشواسن دیا جا رہا ہے کہ آپ کی جائج مانگوں کو ہم نراغن سیگری کر دیں گے پرنتو اشواسن دینے کے بابجود بھی وہ اپنے بادے سے مکر جاتے ہیں اور مانگوں کو پورا نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اتر پردیش سرکار کے دوارہ جو نیجیکن کی پردتوی اپنا ہی جا رہی ہے اس کا ہم پورو میں ہی بروت کرتے ہیں کیونکہ نیجیکن ہونے سے ہمارے گریب کشان مجدور کے جو بچے ہیں کی نوکرییاں نہیں مل پائیں گی اور جب بیواغ پرائیوٹ ہاتھوں میں چلا جائے گا تو گریب کشان مجدور رکھ سے چالانے والے کا بیٹا انجینئر بننے کا خواب بھول جائے گا اس لئے ہم کشانوں کے لئے مجدوروں کے ہتکی بات کر رہے ہیں اور نیجیکن کا بھی بروت کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کے مادیم سے پروندن سے مانگ کرتے ہیں کی ہماری جو جائج مانگے ہیں ان کا سیگری نراکن کیا جائے گریٹ پی جو ہمارا چھالی سو ہے ایک ایک چھے سے لاغو کیا جائے تینوں ویتنمان ایسڈیو ایکسیل ایسی کے دیئے جائے اور جتنے بھی ہماری مانگیں سبھی کا نراکن اتسیق کیا جائے یادہ آپ ہماری مانگوں کا نراکن نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے آندروں کو یتھاوت رکھیں گے اور جس کے کارے جو بھی ہماری عوضی کا آسانتی ہوگی اس کا پونڈ دائت پروندن کا ہی ہوگا